دو یار سال دو ہزار تیس انٹین سینیما کے لیے ایک بہت زیادہ کمحال کا سال رہا ہے کیونکہ یار اس سال کی شروعات میں ہی اپنے کنگ خان نے اپنی مووی پتھانٹ سے انڈیا کو ایک ہزار کلوڑ کی مووی دے دی اور اس کے بعد ایک بار پھر سے کنگ خان کی ایک اور مووی جوان نے بھی سال کے میڈ میں انڈیا کو ایک اور ہزار کلوڑ کی مووی دے دی مطلب یار اہزار کے نے تو مووی سلبر کے لیے یہ سال کا بھی زیادہ حسین بنا دیا مطلب بیک ٹو بیک دو ہزار ہزار کلوڑ کی موویز اور سونے پر سواگا تو یہ ہوا کی بیچ میں اپنے سنی پاجی نے بھی ایک بلوک بسٹر مووی دے دی پر یار اب اس اسین سال کو اور بھی زیادہ یادگار بنانے کے لیے سال کے ختم ہونے سے پہلے ہی پانچ بہت زیادہ بڑی موویز آنے والی ہے جو کی موسٹ پروبیبلی جوان اینڈ پتھان سے بھی زیادہ بڑی ہونے والی ہے اب نہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے علاوہ بھی آپ کو اس ٹوپک پر یوٹیوب پر ہزاروں مل جائے گی مطلب یار جب پتھان مووی آئی تھی تب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ریکوڑ کو توڑنا تو ناممکن ہے برکنگ خان کی ایک اور مووی جوان نے اس کے ریکوڑ کو بڑی ہی آسانی سے توڑ دیا تو یار اب ایک سوال جو کی سب کے جوان پر ہے کہ آخر اب کونسی مووی جوان کے ریکوڑ کو توڑی گی کیونکہ اگر آپ آج بھی دیکھو گئے تو یہ مووی نون سٹوپ کلیکشن کر رہی ہے مطلب کینگ خان کا نشاہ لوگوں کے سر سے اترنے کا نامی نہیں لے رہا ہے تو اب آخر یہ نشاہ کوہن اتارے گا تو یار جواب ہے سالار اینڈ لیو مطلب یار تعالی پتھی ویجے اینڈ پر باس کے فینس اس بات پر بہت زیادہ کونفیٹنٹ ہے کیا دونوں موویز جوان اینڈ پٹھان کے ریکوڑ کو آسانی سے توڑ دے گی کیونکہ دونوں موویز کا جو کریز ہے وہ سچ میں ایک الگی لیول کا ہے مطلب اگر آپ جوان لیو اینڈ سالار کے ٹیزر کو ایک دوسرے سے کمپیر کرو گے تو یار جہاں جوان کے ٹیزر پر اب تک آٹھ پوائنٹ تین کروڑ ویوز آ چکے ہیں بہن پر باس کی سالار کے ٹیزر پر اب تک تیرہ کروڑ ویوز آ چکے ہیں مطلب آپ ساب ساب دیکھ سکتے ہوگی یہاں پر سالار کا کریز کتنا زیادہ ہے اور بہن اگر بات کرے لیو گی تو یار اس کے ٹیزر نے تو ایک الگی کام کر دیا ہے مطلب یار ٹیزر نے آتے ہی اپنے نام ایک نیا ریکوڈ کر لیا اب کیسے تو یار ٹیزر نے صرف 21 منٹ میں 1 ملین لائکس کو پار کر لیا اور انڈیا کا پہلا ایسا ٹیزر بن گیا جس نے صرف اتنے کم ٹائم میں 1 ملین لائکس کو پورا کر لیا اب اس کے ٹیزر پر ابھی تک صرف 5 دنوں میں 4.6 روڈ بیوز آ چکے ہیں تو اب آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ سالار اینڈ لیو کا ریلیز سے پہلے ہی کتنا زیادہ بول والا ہے بار یار یہاں پر اگر فینس کی تیوری سے الگ پریکٹیکلی اس چیز کو observe کرنے کی کوشش کی جائے کیا لیو اینڈ سالار جوان اینڈ پٹھان کے ریکوڈ کو توڑ پائے گی تو چلو یار اب سیدھا اسی پر چل رہے ہیں پر یار آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ مطلب یار اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز یا کر دینا تو دیکھو یار اب اگر آپ ایک مووی لبر ہو تو پھر تو یار آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایک مووی کو ہٹ کرانے کے لیے سب سے زیادہ کیا جنوری چیز ہے اب ہاں اس کی سٹوری مطلب یار مووی کا ماسی ایکشن ایک طرف اور اس کی سٹوری ایک طرف کیونکہ اگر سٹوری میں دم نہیں ہوگا تو پھر چاہے آپ کتنے بھی اچھے اچھے ایکشن سینس کیوں نہ دکھا دو مووی نہیں چلے گی اب جیسے ایک بڑا ایکزامپل آپ ٹائگر شروف کا ہی لے سکتے ہو مطلب وہ بندہ اتنا پوٹینشل رکھتا ہے کہ جو ایکشن سینس وہ کر سکتا ہے ویسا انڈیا میں تو کوئی اور بلکل بھی نہیں کر سکتا ہے اور اس کی موویز میں وہ نظر بھی آتا ہے اب اسی لیے ٹائگر شروف کی ویلی موویی ہیروپنتی اندوسری موویی باقی آڈیوز کو بہت زیادہ پسند آئی تھی کیونکہ ایسے ایکشن سینس میں نے تو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا مطلب ہاں ٹائگر شروف کے ایکشن سینس اچھے تھے پر جو موویز کو کر رہے تھے ان کی سٹوری میں بلکل بھی دم نہیں تھا اب اسی لیے ایک دو بار تو ان کی موویز چل گئی کیونکہ لوگوں کے لیے بہت نیا ایکسپیریس تھا لیکن بعد میں باقی 2، ہیروپنتی 2، سٹوڈن اپ دے ایر 2 اور باقی 3 کا کیا حال ہوا یہ تو ہمیں پتا ہی ہے مطلب یار ان سبھی موویز میں ایکشن تو ایس اولویز اچھے تھے پر ان کی سٹوری میں بلکل بھی دم نہیں تھا مطلب ایک دم پریڈکٹیبل سی پر بھئی اس کے اپوزٹ جب وار موویز میں ٹائگر شوف ایٹریتی گروشن کے ایکشن پلس اچھی سٹوری تھی تو اس موویز نے لگ بک پانچ سو کروڑ کا کلیکشن کر لیا تھا اور اگر ایک اور بڑا ایکزامپل دوں تو انڈیا کی سب سے زیادہ کمانے والی مووی دنگل جس نے دو ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا ہے اگر آپ اس موویز میں ڈھونڈ کر بھی نکالو گے تو کشتی سے زیادہ آپ کو اس میں کوئی بھی ایکشن نہیں ملے گا مطلب موویز انڈیا کی نمبر ون موویز بس اپنے سٹوری کے دمبر بنی ہے تو ایک موویز کو اٹ کرانے کے لیے اس کی سٹوری کتنی زیادہ ایمپورٹیٹ ہوتی ہے یہ تو آپ کو بتاتے لی گیا ہوگا تو اب اگر سالار اینڈ لیو کو جوان اینڈ پٹھان کو ہرانا ہے تو انہیں ایکشن کے ساتھ ساتھ ایک اچھی سٹوری بھی ڈیلیور کرنی ہوگی اور بات رہی ٹیزر پر زیادہ تکڑی ریسپونس کی تو یار یہ تو لگ بگ ہر سالار موویز کے ساتھ ہوتا ہے مطلب سالار کی ہر ایک موویز کا ٹیزر یا ٹریلر اتنا زیادہ ایکشن سے بڑا ہوا ہوتا ہے کہ لیٹرلی اس کے اوپر ریاکشنز کسی بولیوڑ کی موویز سے زیادہ تکڑا آتا ہے کیونکہ یار چاہے بچے ہو یا پوڑے ان کی پہلی بزند ہمیشہ ایکشن ہی ہوتی ہے تو چاہے آپ ٹریلر یا ٹیزر لے لو یا پھر پہلے ایک دو دن کا ہی لے لو سالار کی موویز بولیوڑ کی موویز سے آگئی رہتی ہے پر پھر بات مہیں پر آ جاتی ہے کہ چاہے کتنے بھی اچھے ایکشنز کیوں نہ ہو انہیں ہم صرف دو یا تین بار ہی تیٹرز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اب جیسے تالاپتی ویجے کی ایک اور مووی بگل نے بھی کچھ لیو جیسا ہی کمال کر دکھایا تھا مطلب لیو سے پہلے اس کے ایک ٹیزر کے پاس فاسٹس ون ملین لائک مووی ٹیزر کا ریکورڈ تھا مطلب بگل کے ٹیزر نے بھی صرف اٹھاؤنی میٹس میں ون ملین لائکس کو پورا کر لیا تھا مطلب جیسا کہ میں نے کہا ہر ساؤک مووی کی طرح اس کا بھی فرسٹ ریاکشن بہت زیادہ تکڑا تھا جس پر لوگ یہ بون رہتے کہ ہاں یہ ہے وہ مووی جو کی دنگل کے ریکورڈ کو توڑے گی پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ مووی صرف تین سو کروڑ کا ہی نیٹ کلیکشن کر پائی اور یہی سیم بی جیسر کی ایک اور مووی واری سو کے ٹائم میں ہوا تھا پر وہ مووی بھی تین سو کروڑ کا ہی کلیکشن کر پائی اور بھئی اگر جوان نے ہجار کروڑ کا کلیکشن بار کیا ہے تو یار وہ تو ہم سب کسام نہیں ہیں مطلب مووی کے کیا ایکشنز اینڈ کیا اس کی سٹوری سب کچھ ایک دم ہائنڈ بلوئنگ تھا تو اگر لیو اینڈ سالار کو جوان اینڈ پٹھان کا ریکورڈ توڑنا ہے تو بات شرپ ایکشن سے نہیں بنے گی سٹوری میں بھی کچھ کمال کے ایلیمٹس ایڈ کرنے ہوں گے اب اگر میں پرسنلی بتاؤں تو یار سالار یہ کام کر سکتی ہے کیونکہ یار اس کا کنیکشن کے جیب سے جو ہے اور بیسے بھی کے جیب چپٹر 3 کے آنے سے پہلے میکرس ضرور اس کے لیے کچھ تکڑی سی ہائپ کریٹ کریں گے جسا کہ انہوں نے کے جیب 2 سے پہلے کے جیب 1 میں گیا تھا مطلب انہوں نے کے جیب 1 کو ایک بہت زیادہ سسپیسوری اینڈنگ دی تھی اینڈ چانس ازار ہائی کی سالار مووی کلاش میروکی کا ایک کیمیو پکا ہوگا جو کی کے جیب 3 کی آگ میگی کا کام کرے گا پر یہاں پر اگر اپنا پرواز بھی سیم بھائی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے جو کی کے جیب 1 اینڈ 2 میروکی بائی کر رہا تھا تو پھر تو یار کیا فائدہ ہوا اس کا نام سالار رکھنے کا مطلب اگر نام مطلب ہے تو سٹوری بھی کچھ بدل کہ ہی دکھانی ہوگی باقی یار سالار اینڈ ڈنکی دونوں مووی سے ایک ساتھ ایلیز ہونے والی ہے تو حاکر کیسے سالار مووی ڈنکی کو ہرانے کا ماشٹر پلین پہلے سے ہی بنا چکی ہے تو یار وہ ویڈیو تمہیں اینڈ سکرین میں مل جائے گی باقی چلو ملتے ہیں اس نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی